السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے لیکچہ قرآنی کورس عن مسلم امام پر سن رہے ہیں وَنَحْمَدُ وَنَسَلِي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَمَعْبَاتِ وَعُوْتُ مِنَلَّهِ بِالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسُمُ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُدَدًا مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آج کے نکچر ہمارا مشتمل ہے سوطح حدیث پر سوطح حدیث مدنی صورت ہے انتس آیات چار رقود مانسوس شعسی کلمان چار ہزار دوسوسوس شہتر حروف پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سَبَّهَا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ لَهُ مِنْ كُسْتَ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيدِ وَهُوَ الْعَا كُلِّ شَئِيمِ قَدِيرِ هُوَ الْأَوَلِ وَلَا يَقْلُ وَالْضَحِرُ وَالْبَاتِنِ وَهُوَ بِكُلِّ شَئِيمِ عَلِيمِ آسمان وزمین میں جو مخلوق حلہ کی تصویح کر رہی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے آسمان وزمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے وہی زندگی بخشہ حمود دیتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی مفشیدہ ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ کی تصویح سے کے مراد ہے کہ اللہ کی تصویح زمانہ حال سے بھی زمانہ کال سے بھی یعنی زمانہ حال سے اللہ تعالیٰ کی تصویح یہ ہے کہ قائدات کی ایک ایک چیز خواہ وہ جہاں معادات سے تعلق کرتی ہو یا نباتات سے یا حیوانات سے اپنی تقلیق اور طریقہ پر وہ حاضر طور پر یہ ثبوت فرام کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہر قسم کے آئیو و نقاع سے پاک ہے اور جو چیز بھی پیدا کی اور منائی ایک کمال حکمت سے منائی اور جس مقصد کے لئے منائی وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور جو تصویح یہ چیز زمانہ کال سے کر رہی ہے وہ ہم دہی سمجھ سکتے کیونکہ وہ خالق ہے وہ اور چیز کا خالق ہے لہذا اس کا ہر چیز پر پورا پورا تصرف اور اختیار ہوئی ہے ہر چیز جس مقصد کے لئے اس نے منایا وہ کام لے رہا ہے اس قدر بے پناہ و ہمانگین قوت اور غلبے کے باوجود سے نہیں کبھی اس قوت کا غلط استعمال نہیں کیا بلکہ جو چیز بھی منایا اس میں کئی حکمیں رکھ دی وہ انسان کے علمیں آ چکی ہو یا نہ آئی ہو وہ ہمیشہ اپنی تقلیق کا مقصد پورا کرتی ہے اور اس میں سبت نیتائیش پیدا کرتی ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی حکمت ہماری حکمت میں دلیل ہے موت سے زندگی اور زندگی سے موت دینا اس کے ہر وقت کا قسمہ ہے اور یہ طریقہ کا صرف حیوانات میں نہیں بلکہ نبادات میں بھی ہر جان و جان جاری اور ساری ہے جیسے کہ پہلے بہت سے مقامات میں اس کی تشریح کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت پر کیسا قادر ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن یعنی جب کائنات کی کوئی چیز موجود نہ تو یہ اس وقت بھی اللہ موجود تھا اور جب کائنات کے کوئی چیز باقی نہ رہے گی سب فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی وہ موجود رہے گا اور ظاہر اس لحاظ سے کہ ہر چیز کا وجود اور ظاہر اس کے وجود سے ہے کائنات اکبر کی نظام میں غور کریں یا کائنات اذغر کے یا انسان کے جسم کے نظام میں غور کریں یا اس کی قدرت کے اس کے وجود پر بہت سے دلائل مل جاتے ہیں کائنات کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اپنے خالق پر رہنمائی نہ کرتی ہو خالق پر رہنمائی نہ کرتی ہو اور باطل اس لحاظ سے کہ اس کے حواس سے خمس ساتھ سے اس کا طرح کو اتردہ نہ کرنا ہم انکل سے اس کی ذات اور صفحات کہ مطلع کوئی صحیح تصور بھی قائم نہیں کر سکتے اس مہادی دنیا میں ہمارے سامنے اس قدرت غیب کے پر دہائل ہے کہ ہمارے دنیاں سے کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے اس دنیاں سے کبھی دیکھ ہمارے دنیاں پر رہنمائی نہ کرتی ہو جانتا ہے جو چیز اسمان سے اترتی ہے اسے بھی جانتا ہے جو کچھ اس میں چڑتے ہیں اسے بھی جانتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے دیکھ رہا ہے آسمان اور سبیلوں کے حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے وہ سب معاملات اسی کے طرف لوٹ آئی جاتے ہیں وہ ہی رات کو دنوں دنوں کو رات میں تمنیل کر رہا ہے اور دنوں تک کے راست تک جانتا ہے زمین میں داخل ہونے والی اشیاں میں سب سے اہم بارش کے پانی ہے وہ ہر قسم کی نباتات غلو درختوں کے بیجھ ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک دانہ ایک ایک بیجھ کے متعلق واقف ہے وہ کہاں ڈالا گیا اسے کی تیرسے با زمین سے باہر نکلنا ہے علاوہ سے اندبودہ جسم کو بھی جانتا ہے جو زمین میں دفت کیے جاتے ہیں زمین سے نکلنے والی اشیاں ان سے بھی سب سے اہم اشیاں غلو ویویدار درخت ہے جس میں تمام جاندہ مخلوق کی زندگی کی بقاقہ نحزار ہے وہ جاندہ ہے کہ اس وقت کتنی روزے کھانے والے ہیں مخلوق کے روزے میں پاس رہی ہے کہ اسے کتنی روزے چاہیے کتنی روزے چاہیے اس کا انتظام کرنا اور کس کسی کرنا اور کتنی مقدار میں سے درکار ہے علاوہ سے زمین سے نکلنے والی اشیاں میں مختلف بادنیات مدفونت خزانے تیل و پٹرول مقالفے چشمے پانی کے چشمے اور بہنے والی گیسے سب چیزیں شامل ہیں اور زمین بہترنے والی اشیاں میں بارش ملائکہ وحی الہی جس شیطان بھی جو اپنے ساتھوں پر اٹھتے ہیں اور چڑھنے والی اشیاں میں عابی بخارات ملائکہ مردوں کی ارواہ اور لوگ کے عامال شامل ہیں مطلب یہ ہے کہ تمام روزے زمین میں جس جس قسم کی بھی حوادث ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معمولی سے معمولی حالت تق سے ساتھ وہ ہمیں وقت موجود ہے وہ تمہیں تمام حرکات سکتنات قبال و احفال اس کے علم میں ہوتی ہے تم نہ خود اللہ سے چھپ سکتے ہو نہ تمام احفال و حرکات اس کا سکتنات چھپ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ معیت اس کی ذات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس کی قدرت اور اس کے علم کے لحاظ سے ہوتی ہے قائدات کے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی فرمان روائی ہے ہر چیز سے جو کام جاتا ہے لے رہا ہے جب چاہے اس ندام کو دھر ہم برم کر کے ایک دوسرا عالم قائم کر دے تم اس کی گرف سے بھاگ نہیں سکتے نہ کہی جا سکتے آخرت کے دن کہی نہ جا سکتے تمہارے آمال کا رکارٹ پہلے اس کے پاس موجود ہے اور ہر معاملہ ہر کام کا جابش اس کی طرف ہے اور فیصلہ بھی ہوئی اس سے صادر ہوگا اللہ پر اس کے رسول پہ امان لے آؤ اس چیز آپ سے خرش کریں جس میں جاندشید بنائیا ہے تم لوگ نے تم میں سے امان لائے خرش کے ان کے لئے بہت بڑا حجر ہے تمہیں کیا ہوگے کہ تم اللہ پہ امان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے تم اپنے وردگاہ پہ امان لے آؤ واللہ تم سے اقرار بھی لے چکا ہے اور تم واقعی امان لانے والے ہو یہ سورجنگیہ صاحب کے بعد اس وقت تک قریش مکہ ہی مسلمانوں پر چڑھ چڑھ کے آتے رہے اور حملہ آور ہوتے رہے جنگیہ صاحب کے خانمے اور قافلوں کے فرحان کے بعد حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرما دیا تھا کہ آج کے بعد کفار حب پر حملہ آور نہ ہوگے تاہمہ بھی مسلمانوں کا قلبہ بہت دور کی بات تھی ایسے مضمز بحلات میں بھی کچھ مسلمان محاجرین رہتے تھے جو اللہ اس کے رسول کے بعدوں پر مختہ یقین رکھتے تھے اور تنگ درستے کے باوجود سے اس حقباتل کے محاجرین جو کچھ بھی انہوں نے اثراتا میں در ایک خرچ کر دیا کرتے تھے لیکن کئی دو ہی مسلم ایسے بھی تھے جو گوگوں کی حیرت میں تھے نہ حقباتل کے اس محاجرین رکھتے تھے نہ ہی جہاد کے خاطر اپنے اموار خرچ کرنے کو تیار تھے ان آیات میں ایسی لوگوں کو خطاب کیا جارا ہے جو اسلام لانے کے باوجود اسلام کے لئے جانی یا محاجرین یا بدلی قربانے پیش کرنے کو تیار نہ تھے اور اللہ اس کے رسول پر مان آنے سے مراد یہ ہے کہ خلوص سے نیت کے ساتھ مان لیکن اللہ اس کے رسول کا ساتھ دو اس کے ساتھ کی گئے وعدوں کو یقینی سمجھو اور جن آموار سے اللہ کے راہ میں جہاد راہ میں جہاد کرنے سے تم گریز کر رہے ہو ان آموار کی تم حقیقی مالک نہیں ہی ہو ان کا حقیقی مالک تو اللہ ہے تمہاری حصے صرف ایک نائم و عمید کی ہے یہ اموار موت کے وقت دو تو یہ نہ تمہاری ملک سے نکل جائے گے اس سے پہلے بھی نکل سکتے ہیں دوسرا مطلب یہ کہ پہلے یہی اموار ہو لوگوں کے مزے میں تھے آج تم ان کے جاندشین بنے ہوئے ہیں اور کلی کوئی ہور لہٰذا ان اموار کے اپنے ملک کے سردہ سمجھ بیٹھو اور اللہ کی ہدایت اور نظر کے مطابق سے خرچ کر دو ایسا خرچ کے اموار میں تمہاری لئے بڑے اچھے کا سبب ہے اور تیسے مطلب یہ جتنا مان تم خرچ کروگے اتنا یا ایسے زیادہ مان وہ اس تمہیں اور دے دے گا اموار لانے سے مراد اللہ اس کے حسول ان کے وعدوں کو یقینی اور ستہ سمجھنا ہے جو اسلام کے قلبے سے مطلب جو اس مطلب سے کر رکھے ہیں یہ وعدے بھی جو کچھ تم خرچ کروگے اللہ سے بھی زیادہ تمہیں قدعہ بتا کر دے کر تو یہ وعدے بھی اللہ کی سچی ہے اور آخر میں بھی تمہیں ایسے صدقات سے بہت زیادہ جد دیا جائے گا اللہ تم سے اقرار لے بھی چکا کہ تم واقعی مالا لانے مالک ہو وہی تو حجد اپنے بندے میں واضح آیات نازل کرتا ہے یا اللہ سے اقرار سے براد اہد سے براد اللہ ستبی ربکم بھی ہو سکتا ہے جس کی روزہ شخص نے یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اللہ کا فرما بردار بند کر رہے گا اور زندگی اسلام کے مطلبے گزارے گا اسلام میں داخل ہوتا بہت زیادہ خود اس بات پر اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بند گیا ہے وہی تو ہے جب دے بندے میں واضح آیات نازل کرتے ہیں تاکہ تمہیں ان دھیرے سے نکال کر روشن کی طرف لے جائے اور یقین اللہ تمہیں بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور تمہیں کیا ہوگے تم اللہ کے راہ میں خشن نہیں کرتے اور تمہیں کیا ہوگے تم اللہ کے راہ میں خرش نہیں کرتے حالکہ آسمانوں سبید کی مراس اللہ کے رئی ہے جن لوگ نے فتح مکہ کے پہلے خرش اور جہاد کیا وہ ان لوگ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جنہوں سے فتح سے بعد خرش اور جہاد کیا یہی لوگ ہیں رجعہ میں زیادہ ہے تاہم اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں اللہ اسے پوری طرح باخمر ہے یعنی جو عبال اس وقت تمہارے پاس موجود ہے تمہارے مردے کے بعد تمہارے بارسوں کی طرف مدکل ہو جائے گا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا حتیٰ کہ یہ سب کچھ اللہ کی مراس میں چلا جائے گا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتے ہیں جب تم جدیوں میں آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے جب یہاں سے رخصت ہوگے تمہیں خالی ہاتھ ہوگے تو بھی یہ تمہاری ملکیت کیسے ہوئی تم سے دوسرا آزی طور پر اسے دیا گیا ہے اس کا تیسہ پہلوی ہے کہ جیسے آج تمہارے پاس مال آ گیا بیسے ہی تمہارے زندگی میں بھی تم سے نکل سکتا ہے یہ مال اور دولہ تم دھلتی چھاؤں ہے کبھی ادھر تو کبھی ادھر لہذا جب تمہارے تمہارے تحویل بھی ہے اسے حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق خرص کر کے اسے حقیقی فائدہ کیوں حاصل نہیں کرتے ہو مفسرین کہتے ہیں کہ آیات فتح مققہ کے بعد اب مکول باز غزویت و موک کے باقی نازل ہوئی یومنزمون کی مناسبت سے کیلئے حاصل رکھی گئی اور فتح سے مراد عام علمان صلیح حدیبی علی ہے کیونکہ اللہ نے اسے بھی فتح ممید کرا دیا لیکن اکثریت کے نزلی کے اسے مراد فتح مققہ ہے کیونکہ فتح مققہ کے بعد اسلام کو واضح تو پہ کفروں کا غلبہ حاصل ہوا تھا تمام عرب قبائل کے مراد کے دیر سے نظر جمعی بیٹھے تھے کہ اس مراد کے بھی قریش مکہ غالبات ہے یہ مسلمان وہ جو فریق غالب آئے گا وہ اس کا سعادہ دین کے منتظر بیٹھے تھے اور اس فیصلہ قبائل مراد کے جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو عرب قبائل جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اب تو یہ واضح بات ہے کہ جید مسلمان نے فتح مققہ سے قبل مالی و قربانیہ پیش کی اس کی بنیاد صرف اللہ اس کے رسول کے بعدوں پر غیر متزلزل ایمان بھی ہو سکتا ہے مجھے حالات ان کے حق میں کچھ خوصلہ افزادہ تھے بلکہ بعض اوقات انتہائی سے خوصلہ شکر ہوتے تھے ان کے مقاملے جن لوگ نے فتح مققہ کے قبل مالی و قربانیہ دی ان کے لئے حالات و خوصلہ افزادہ اور امید افزادہ ہوتا تھے کیونکہ وہ غالب گروہ کے ساتھ دے رہے تھے پھر ایندہ قناب کی صورت میں مال بھی مل رہا تھا اور اقصر قادم کی طرف پوری بھی ہو جاتے تھے لہذا دونوں کا جن اقصار نہیں ہو سکتا لہذا فتح مققہ کے بعد خرچ کرنے والے کو بھی اللہ اچھا ہی اجار دے گا جس دیئے سے کسی نے خرچ کیا اللہ سے خوب واقعی پھیلے حضرت جس قدر خلوط دیئے مال کی مختقی کے ساتھ کوئی شخص خرچ کرنے کے اللہ اسی کی نسم سے اس کا عجر بڑھاتا چاہے گا ملزل اللہ سے یقرز اللہ کو قرز حسد فیضا عیفو لہو لہو ولہو اجرد قریب جو اللہ کو قرز دے گا اچھا قرز دے جسے اس کے لئے دوگنا بڑھا دے اس سے بدا عجرد اتا کرنے کے اس دن آپ دیکھیں گی کہ مومن مرد و یومتر المومدین و المومدات یسع نور و نور بید عیدی و بی ایبانی و یو شرق ملیو و یدات اتا چریب انتہتی ہر ادھار و خالدی رفیہ ذالک اللہ و الفوز العظیم صدقہ کریں جب خود بھی مہتاج ہوں اپنی مہتاجی میں دوسرے کی مہتاجی کو مکنتم رکھیں صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے صدقہ دینے کے بعد احسان نہ نہ جلت لائیں نہ کسی دوسرے میں اس وقت میں اس کا محافظہ حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ بات ہے صدقے کو برباد کر دیتی ہے صدقے میں نمود و نمائش یا کاری کا شائعبہ دکھتا ہو یہ بھی صدقے کو برباد کرتا ہے اپنے میں دیئے اس صدقے کو حقی جانے صدقہ دے کہ اس کا نفس اس دنے کی بھی پھولیں لے جائے اگر صدقے میں دنیا بہتری مالوں پر صدیدہ مال دے تو اس کے حق بھی بہتر ہے مہتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اس نے اس میں احسان کیا میں کیا سمجھے کہ میرے مال میں اس کا یہ حق تھا اور میں اس کا حق ادا کر دیا قرض حسنہ والے صلی اللہ تعالیٰ کے دو فائدے ہیں دو وعدے فرمائے ہیں کیا کہ اللہ سے کئی گناہ بڑھا واپس کر دے گا اور دنیا میں بھی ایسے خرچ کی مال کی واپسی کا لدن مادہ کر رکھا ہے اور آخر میں ساس وعدہیات سے بڑھ کے بھی اضافہ ہو سکتا ہے یعنی قرض حسنہ کی مدد زیر بارا شرائط کو مدد زیر رکھتے ہوئے اگر اسی دن تداسف سے خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا مادہ پورا ہوگی کہ رہنے والا ہے یوم مطلع مومدی دم المومدات اسی دن آپ دیکھیں کہ مومد مرد اور مومد عورت کا نور ان کے سامنے اور دائے جانب دھوڑا ہے اور نے کہا جائے کہ آج سمع سے باغوں بشارت کے نیچے دہرے بیٹھی ہوگی تو بس پر ہمیشہ ہو رہے ہوگی یہ بڑی کامیابی ہے اسی طرح پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت پر شائے گا جب ملاد محشر میں پیسلے کے بعد مومد مرد اور مومد عورتوں کو جندت کا پروادہ راہ داری مل جائے گا پھر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جندت کا جو راستہ جاتا ہے وہ جہدنب سے ہو کر جاتا ہے وہ ہر جندتی کو لازمت جہدنب پر مارد ہونا ہوگا اور پلس راست سے مزرنا ہوگا اس راستر میں تخت تاریخ کی ہوگی وہاں معاملہ کے عوالی سوالے کا دور ہی کام آئے گا جس کا در امان مختہ ہوگا دیکھ امان زیادہ ہوگے اتنا ہی اس کا روح یا نوشنی ہوگی بعض روایات میں کچھ مومدوں کی نوشنی اتنی دور تک جہاں پہنچے کہ جیسے مدیدہ اور عدد کا تربیانی فاصلہ ہو بعض کا دور مدیدہ سے صدا تک کے فاصل تک پہنچ دو گا اور بعض ایسے بھی ہوگی جن کی نوشنی کے اپنے قدموں سے آگے نہیں مرے گی اور اس راستر کی کمی بیشی کی ایک توجی یہ بھی ہے کہ جس سخص کی کوششوں سے اسلام جتنی دور تک پھیلا ہوگا لوگوں کو ہدایت حاصل ہوئی ہوگی اسی دسم سے اس کے دور میں کمی بیشی ہوگی اور دائے جانب دوڑوں سے مراتے ہیں ایک عمال اور دائے جانب کا اپس میں بہت گہرا تعلق ہے اہل جنت کو عمال اب بھی دائے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی مثال یوں سبجھے کہ جیسے کسی ایک شخص اندھیرے میں روشنی کو کوئی اعلیٰ مسئلہ لالٹائن لیب پیرچار اپنے دائے ہاتھ سے لے کر چلتا ہے اس کی روشنی سامنے اور دائے جانب ہاتھ میں ہو تو خوب پڑتی ہے مگر اب آئے ہاتھ پیچھے بھی روشنی پڑتی ہے تو وہ بہت کم رہی صورت حال اس دن ہوگی کہ آگے جو روشنی پڑھیں گی اس کا تعلق دل سے ہے جس کا در کسی کا دل احمان کی پوختگی اس کے دور سے منور ہوگا اتنی زیادہ اس کی روشنی ہوگی اور دائے طرف کی روشنی کا تعلق اسی کے عمال اس سوالے سے ہوگا اس دن مدافق مادر مدافق عورتے میں مادر اسے کہیں گے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہاری دنوں سے کچھ روشنی حاصل کر سکے انہیں کہا جائے کے پیچھے چلے آجاؤ انہوں تلاش کرو پھر دن میں ایک دروازہ کھڑی کر دی جائے گی جن میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازہ کے دن در احمتوں کی باہر ازا مدافق مادر محمد کو فقار کی کہیں گے ہم کیا ہم دنیا میں تمہاری ساتھ نہ تھے محمد کہہ کہ کیوں نہیں لیکن تم نے آپ کو فتنے میں ڈالا اور موقع کے انتظار کرتے تھے شکھ بھی پڑھے رہے اور جھوٹ رہی آس ہوئے تمہیں دھوکر میں ڈال گئی حالا یہاں تک اللہ کا حکم آ گیا اس وقت تک بڑا دھوکے بات شیطان اللہ کے باہر میں تمہیں دے ہی گیا تھا مناد محشر میں مدافقوں کی مسلمانوں کے ساتھ رہنے اور ساتھ جانے کی التجاہ اور سوالوں جو آپ منافق بھی چونکے دنیا میں عمال دالوں کے ساتھ ملے جو لے رہتے تھے وہاں بھی وہ یہ کوشش کریں گے وہ بھی عمال دالوں کے ساتھ رہے اس دن عمال اس وقت کا فائدہ خوب معلوم ہو چکا ہوگا لیکن دن کا اپنہ دور تو کچھ نہیں ہوگا اسے مومدوں سے درخواست کریں گے کہ زیادہ ہمیں بھی انتظار کر لو تاکہ تمہاری روشنی سے فائدہ ہمیں اٹھا کے آگے بڑھ سکے تمہارے ساتھ چل سکے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ زیادہ موند کا احمایت دیکھو احمایت دیکھنے سے تمہاری روشنی کا راستہ بھی مدمر ہوگا اور اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کے تمہارے ساتھ چامل ہو جائیں گے یعنی کہا جائے کہ پیچھے چلے جاؤ اور دون تلاش کرو اس وقت کے دو مطلب ہیں ایک کہ روشنی ہمیں امان اور امان اس والے کے بدولت حاصل ہوئی ہے امان اس والے کے اصل مقام دنیا ہے تو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اگر تم روشنی چاہتے تو تمہیں یہ دنیا ہی مل سے ہی مل سکتی ہے اگر تم واپس دنیا میں جا سکتے تو جاؤ وہاں یہ روشنی تلاش کرو اور دوسرا مطلب یہ کہ امان داروں کے امان اور امان اس والے کے روشنی امان اس وقت تاکی جائے گی جب انہیں تاریکی بھی آگے پڑھنے کی صورت پیش آئے گی اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واپس میں کام پر چلی جاؤ یہ نور تقسیب ہوا ہے وہاں جا کے اپنے لئے روشنی تلاش کرو اور دروازے سے مراد کی کیا ہے جب منافق مومد یہ گفتگو کر رہے ہوں گے جن کے دروازے ایک دروازے خیشتی جائے گی جو جندت اور جہنم کی دروازے ہتے فاصل ہوگی مومدے کی صرف جندت کی خوشبوں کی لپٹے آدے ہنگوالی ہوگی اور وہ منافقوں کی صرف جہنم کے سرات پڑھنے شروع ہو جائے گی اس دروازے میں ایک دروازہ ہوگا اب یہاں سے منافق مومد کو پکار پکار کے کہے یہ تو دیوہ میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا آج تم لوگ ہمیں چھوڑ کے کیسے کیلے جندت کی طرف جا رہے ہو تم ہم سے کیسے بے پفائی کر سکتے ہو مومدی اس بات کے جواب یہ دے گی تم جھوٹ بختے ہو جائے یا کہتے ہو تم نے ہمارا ساتھ دیا اس کے بلے اصل میں تم لوگ نے موقع پرس و مفاد پرس تھے اس موقع کی تلاشت میں جاتے تھے کہ مومدوں کافروں میں سے جس کا پڑھنا بھاڑی ہوا اسی کا ساتھ دیں گے اور تم شک میں پڑھے رہے جھوٹو یار سوئے تمہیں دھوکے میں ڈالتی نہیں یعنی تمہارا اللہ پر امان پکتا تھا اس کے رسول پر اللہ اس کے رسول کے بعدوں پر رہو دا آخرت پر جب تم دیکھتے کہ احلاد مسلمانوں کے حقمد سواسگارے کافروں کی قصد تعداد معاش اور سماد جنگ کی طرف دیکھتے تو تمہارا ابنان متزلزل ہو جاتا لہذا بہتر یہی کہ اسی روش اختیار کیجئے کہ کسی فریق سے ملنا ہوایلے مشکل نہ ہو لہذا تم صاحری طور پر ہمارے ساتھ رہتے لگے رہے لیکن تمہارے ساری حمدتی اور دنچسپیاں کافروں کے ساتھ رہی لہذا تم نے تم سے فدیع قبول کیا جگہ نے ان لوگ سے جدت کفر کیا تم سب کا ٹھکانہ دوزق ہے وہی تمہاری قبرگیری کرنے والا ہے اور یہ بدترین انجام ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ وما نذا من الحق والا یکونو کاللذین آتوا القتاب من قبل فتعالا علیہم الامن فقصد قلوبهم وقصیر منهم فاسکون اعلموا ان اللہ یحیر آردہ بعد موتها قد بیدنا لکم آیات اللہ لکم تاکلو جو لوگ مالا ہے کہ ان کے پاس ایسا وقتی ہے اگر اللہ کے ذکر سے ہو جو خاق حاصل ہوا اسید کے دل پسیج جاتے ان لوگ تفنا ہو جا جو تجھے اس سے پہلے کتاب دی گئی تو ایک طویل مدت دن پہ گزر کے تندگی سے دل سخت ہو گئی اور آس اندوئے سے اکثر فاسق ہے اور جعالو کہ اللہ تعالیٰ سمید کو مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشہ ہے اور ہم نے تمہاری لئے آیات کھول کھول کے بیاد کر دی ہے جاید کہ تم کچھ سمجھ سکو جو اللہ کو سر پرسنا بنا ہے ان کی سر پرس جہنم ہے یہ غالب مومنوں کی منافقی سے آخری حصہ ہے کہ جس مومنوں بطا کے خاطر دنیا میں تم نے منافق کر رہا ہم یہ اختیار کیا آج اگر مومنوں بطا تمہیں مل بھی جائے جب تمہارے کسی کام نہیں آئے گا جب مومنوں دولت تکھانے کا سالہ نیکہ بھی تمہارے آپ سے جہنم سے نہیں بن سکتے نہ ہم تمہیں اپنے سالے لے جا سکتے ہیں اس آئے سے دو ہر باتیں مانو ہوتے ہیں ایک یہ کہ متنین انجام کے لئے حاصل منافق اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہی منافق بھی حقیقتت کافر ہی ہوتے ہیں اور دوسری یہ کہ جو شخص اللہ کو سرپس نہ بنائے جہنم از خود اس کے سرپس بن جاتی ہے اور تم بھی کیا ایسا وقت نہیں آئے کہ جو سکر اور حق دازل ہوئے سے تمہارے دل پسیج جائے یعنی اس صورت کا زمان در نزول زمان در نزول غالبا جنگی حساب سے بعد اور صلح تردیہ حدیبیہ سے پہلے ہے اس وقت تک اسلام کے قلبے کی کئی اثار لوگوں کے سامنے آ چکے تھے جنگے مدر میں کافر شیخ اسفاش سے دوچار ہو چکے تھے جنگے اور بھی ملاخی میداد مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا اور جنگے حساب بھی ملاخی نے قیابی اس باب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کے فراہ کے راہ اختلاع کرنے میں مجبور کر دیا اس واقعہ سے عام لوگوں کے جانبنا کمائل پر یہ تاثر لے گیرے تھے کہ اسلام و کفر دونوں مرابر کی جوٹ ہے اور سب کی اس بات کے مدرز نہیں تھے کہ دیکھیں اب وہ ہٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے ایسے حالات میں منافقوں کے اس آیت پر تنبیہ کی جانئے کہ اسلام کی نفر دوستو تتائیز میں اتنی واضح نشانے دیکھنے بات اب میں بھی یقین نہیں آرہا کہ جو وہی اللہ نے طرف سے نازل ہو رہی ہے وہ برحق کو درست ہے اور کافروں کو اس کے ساتھ بھی منافقوں کا جنجاب قریب صاحب نے آنے والا ہے کہ اب وہ بھی وقت نہیں آئے کہ اسے مسلمانوں کو دل دہل جائے کہ اللہ کی ذکر اس کے در سے ہی اس کے دل نرم پڑ جائے اور جانو کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کے مردہ ہوتے کے بعد زندگی برخشتا ہے اور ہم سے تمہیں لئے آیات کو کھوڑ کھوڑ کے بیان کر دیا تاکہ تم کچھ سمجھ سکو زمین پر بارش ہوتے ہیں وہ گلزار بن جاتے ہیں اور کھیتی ہیں لہلہ ہارے لگتے ہیں مگر منجر زمین میں اس بارش کے بھی الٹا سر لیتی ہے وہاں شور پیدا ہوتا ہے یا خاردہ جھاڑیاں اور فضیر قسم کی دباداتوں کا آتی ہے یہی ہی حال منافقوں کا ہے انسان کا دل زمین ہے وہی الہی عبادہ رحمت اس سے صلیم و تبا لوگوں کی امان کی کھیتیت تو لہلہ ہارے لگی ہے لگتی ہے مگر منافقتوں میں بھی یہی آیات الہی وزید شکو کو شباعت کا باعث بن جاتی ہے وہ اپنی دعا پاک ساجسے سے پہلے سے ہی زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں اور مومنوں سے جنہوں نے اللہ کو قرض سے حسدہ دیا ان کے لئے دکھنہ کر دیا جائے گا اور ان کے لئے عبدہ اجار ہوگا اور جنہوں نے اس کے رسول پہ مالائے اور اپنے پر دکھکا کے ہاتھ صدیق اور شہید ہے انہوں نے اپنے امار کے مطابق عجر بھی ملے گا اور روشنی بھی اور جنہوں نے کفر کیا وہ ہماری آیات کو بھی جھٹلا دی تو ایسی ہی لونتوں زخمے ہیں صدیق کے معنی یعنی جو سچے دل و خلوص دیئے صلی اللہ اس کے رسول میں مال آتے ہیں تو اس کا نازمیت تھی چاہیے تو کہ وہ صدیق بن جاتے ہیں اللہ کے ہاتھ صدیق کی شمار ہوتا ہے صدیق کے معنی وہ محفوظ میں بڑی وہ صدیق کا معنی تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اس کے رسول کے کہتا ہے اللہ تعامل اس کی صدیق کرتے ہیں تو سمجھ لیے کہ وہ اپنے قول و وادوں کے پابند ہے اپنے عباد و افعال کے راہ راست پر رکھے ہوئے ہیں چھوٹ ہیڑا پھیری مقر و فریب جانب داری بدعہ دی وغیر سے جن کے دلوں میں دفرت پہنے یہ برائیوں سے اپنے عباد کے مطابق عجر بھی ملے گا اور روشنی بھی دور سے مراد عباد سوالے کے روشنی ہے خوب جانب دنیا کی زندگی میں اس کھیل تماشا زیدو زیدو طورائش ہے تمہارے پاس میں ایک دوسرے پر فقر کرنا مالو دولت میں ایک دوسرے زیادہ حاصل کرنے کوشش کرنا جیسے بارش ہوئی ہوئی تو اس کے نمتہ دیکھ آشکار کو خوش کر دیا پھر وہ جو بد آتی ہے تو پھر اسے درد پڑی ہوئی ریکھتے ہیں پھر آخری کا وہ بس بن جاتی ہے جبکہ آخری میں ایسی غفلت کہ زندگی کا مطلع سخت آزاب ہے اور امانہ نوکر یہ اللہ کی مقشید اس کی نظار اس کی دنیا کی زندگی تو محس دھوکے کا سامان ہے اس حال میں انسان کی دنیاوی زندگی کے نمتات کی زندگی سے تقابل پیش کیا جا رہا ہے اور بعض مفصاصلی نے اس زندگی کو چار ملائے میں تقسیم کیا ہے اور دونوں کی زندگی کا تقابل پیش کیا ہے مثلا یہ کہ انسان اپنا مصبت کھل کونوں میں گزار دیتا ہے پھر اس پر جبانہ ہی آتی ہے تو اس کا ملائے مشکلہ اپنے آپ کو مرد کے سامانا ہو جاتا ہے جب وہ مرد ہے تو انسان کی دونوں کی تقسیم کی باعث بنے پھر جب اس عمر سے گزرتا ہے تو اس کی عمر سے زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ اپنی ذات کی خوشحالی پر اختفاری کرتا ہے ونپر اولاد کیلئے جاتا تھامانہ شروع کر دیتا ہے حتی کر اسے وہ آتا آ لیتی ہے نماتات کا بھی یہی حالہ پیدا ہوتی ہے تو اپنے خسادوں یا مالک کو خوش کرتی ہے ان کی کئی توقعات سے ان سے مابستہ ہو جاتی ہے اور پھر اس میں جبانی کا دور آتا ہے تو ہرے کا دل ہو رہی تھی ہے پھر تھوڑی دن بعد اس پر مرحبات آتا ہے تو ازاد پڑھنے لگتی ہے اور جا بھی ہے تو کس کے کچھ ہر سے جانوں کے خرام بندہ ہے باقی پاؤں تا لے رون دیا جاتے ہیں اس مسائل سے سمجھانا یہ ہے مقصود ہے جیسے نماتات کی بہار بھی آرزی ہے اور خزاہ سے آرزی ہے اس لئے انسان کی زندگی خوشحالیاں بھی آرزی ہیں تقدرستی مسائل بھی اس کے مقاملے میں جندت کی بہارے تمام دردیمتیں دائمی و مستقل ہیں اس خزاہ کی آنے جہدو وہ اس کے عزام مصیبتیں بھی دائمی و مستقل ہیں لہٰذا انسان کی کوشش یہ ہو دیچے کی آرزی و ناپائدار چیزوں کے حصول کے پیجے دائمی و مستقل چیزوں کو اپنے میرے نظر رکھیں اور جیسے شخص دنیا کی دلکشیوں میں کھو جائے اس کی بہار پر مست ہو گیا تو وہ بڑے دھوکے میں آ گیا اصل دادش پر یہ ہے کہ ساتھ اس دنیا کی زندگی کو میں اس خیل کود کر سمجھنے کی جائے اس کا ایک ایک دنہ میں سمجھے اپنی آخمت کو سمادنے کے لئے کوشش کریں صحابی کو علیہ مغفرہ سبی ربی کا مجدد تھی تم اپنے پر مردگار کی مغفرات اس سے جندت کو حاصل کریں کہ ایک دوسرے ساکر نکل جاؤ جس کا ارض آسمان اور زمین کے برابر ہے ان لوگ کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اس کے رسول پر امان لے کے آئے یہ اللہ کا فضل ہے جیسے چاہتا ہے دیتا اللہ بڑا فضل والا ہے یہاں یہ فرمائے گا کہ جندت کا ارض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے اسے تلے براد کیا ہے نمبر ایک سے تینتیس میں فرمائے گا کہ جندت کا ارض تمام آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے حالانکہ ہر عرض سے تو اسے عرض تک بھی لاکھوں ملکہ فاصل ہے اس سے واضح ہوتا کہ جہاں جندت کا رقم بتانا مقصود نہیں بلکہ یہ ملفاظ محاوہ ازاز استعمال ہوئے ہیں یعنی اس کا تصور تم مقصود کیا جسے صرف جندت کی مستد کا تصور لے کے آؤ جو یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے تم دیکھ رہے ہو جندت ان درس آسمان سے بھی بڑھ کر ہے لہذا تم دنیا کے مجھے اس سے حاصل کرنے کوشی کرو گے تم سچے دل سے اللہ اس کا رسول کی طاعت کرو گے تمہارے دلائے لقص سے معاف کردے گا اللہ معاف کرنے والا ہے اور اتنا وسیع اور جندت بھی تمہیں اعتراف فرمائے گا یہی ہے بات کہ جس جندت کی وسط یہاں بیاد ہو دی ہے سب اہل جندت کا حق ہوگا جندتی کا اتنی وسیع اور جندت ملے گی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جندتی کے ایک مخصوص رائش کا ہوگی جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جندت میں سجدہ محل لگا محل لیکھا اتنی وسیع اور رضی جندت میں جہاں چاہے گا جہا سکے گا اور اس عامل نفس میں اسے کوئی مشکل حائل نہ ہوگی اور اس چیز کو یاد اکھیں کہ جندت صرف اللہ کی محرمانی سے ملے گی جندت کسی شخص کو اس کے عمال کے مطلے میں نہیں رہی جائے گی بلکہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی عمال سوال کا مطلہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتے کہ اسے دو سخص کے حساب سے پچھا لیا جائے اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے جنانچہ شہدہ مرحل لائلہ کہتے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو صدر کسی شخص کو اس کا عمل بحیث میں نہیں رہے کہ نہیں جا سکتا سامنے اس کے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عمل بھی آپ کو بحیث میں نہیں رہے جا سکے گا مجھے 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 میں نہیں رہے جا سکے گا اللہ اپنے فزا لابنے رہے سے مجھے تھام لے ما صعب بمسیبت فی لاری ملاف انفسکی اللہ فی قتاب ممن کبھل اندبر راہ اندتالک اللہ یسین لکینا تعثو اللہ ما فاتحو دا تفرہو بما اتاقو اللہ لا يحب كل مختلف فخور اللہ زیدہ يبقنون ویعبدون الناس بالبخل ومن يتمل فعند اللہ هو الغدی الحمید اور جو کوئی مجھے 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 آتی ہے یا خود تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے وہ تمہارے میں ہمارے پہلے قدر سے پہلے یا کتاب بھی لکھی جا چکی اور یہ بات بلا شبالہ کے لئے آساد ہے اور یہ کسی لئے جو کچھ تمہیں نہیں سکاس پہ ہے تو مقبضہ کیا کرو جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پہ اتنایا نہ کرو اللہ کسی بھی خود پسند و فقر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا حالات میں یہ سورت نازلی وہ مخلص مسلمانوں کے لئے بڑے سبر آزمان حالات تھے چار قسم کی دشمن مسلمان کے دو زائدہ ریاستین کو صفحہ ستی سے نشطہ نابود کرنے پر تلے بیٹھے تھے ایک اور اس مقہ دوسرے مدینہ کے اتنگید کے مشرق کے مائے جسے یہود مدینہ و چوتی و نافقین جو ہر دشمن اسلام کو بسے درودی سے آزمان سکتے تھے اس مسلمانوں کے لئے مارے آزمان ملنے ہوئے تھے ان حالات میں جو ذہنی و ذہنی پر مسلمانوں کو لاحق ہو سکتی تھی اس کا باقی خوبی ادناسہ لگایا جا سکتے ہیں ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ستحلی دیتا فرمایا کہ تو یہ نسبت ہے ہم دمائی مشکلات و مسائے میں بے خابر ہے بلکہ زمین میں جو بھی حاصل پیش ہوتا ہے تو میں کسی کسی کو تقریب پہنچنے سے ہمیں اس کے واقعوں ہونے سے پہلے ہی جانتے ہیں کیونکہ یہ نواشتے تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکے ہیں تو بھی ایسے حالات سے گزارنا اس لئے ضروری ہے کہ محمدوں اور منافقوں کا امتیاز کھل کے سامنے آ جائیں اندقریب اسلام کو قلبہ حاصل ہونے والا ہے اور تمہاری امت کے تمام ندیہ کی قیادت کے لئے منتقیب کیا جا رہا ہے یہاں سے منافقوں کو چھانڈ کہلے کرنینا ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس قیادت کے اقدار اور سندانہ سمجھ بیٹھیں اور اس کی صحیح قدر اکیمت انہیں خود بھی ہو اور دوسرے کو بھی معلوم ہو چاہے اللہ تعالی تم سے لے لئے اس کوئی قم نہ کرو یا نیدی اس کوئی اترائی آنے کرو تقریب کے اس مسئلے سے تمہیں اس لئے مطلع کرنا چاہیے کہ تمہیں جو بھی دکھ پہنچتے ہیں بلکہ اللہ کے علمے ہوتا ہے وہ دنیا کہ کوئی طاقت سے روک نہیں سکتی لہٰذا ایسے حالات میں تمہیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اگر نقصان ہو چاہیے تو اس کا قم نہ کرنا چاہیے جب کوئی محلائی پہنچتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے یہ تمہارے اپنی حسن تدبیر ہے تمہارے فیل کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اللہ نے تمہارے مقدر کرنا چاہیے لہذا تمہیں اس پہ اترانے پھولے کی ضرورت شیخے بکھانے کی ضرورت ہی دی بلکہ الٹا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے واضح ہے کہ بعض لوگ اپنی غلطیوں کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لئے تقدیر کا محادہ بناتے ہیں اور اس کا محفوم اس مسئلہ کے بعد بلکل برقس بیاد کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے اپنے آپ کو تقدیر کے ساتھ اپنے مجبور بحث ظاہر کرنے کے لئے کہ محادہ جوئی کسی کام لیتے ہیں اس کا جواب پہلے کئی مقامات پر آ چکا ہے اللہ کسی بھی خود پسند و فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو بلند اور دوسروں کو حقیقی سمجھنے لگتا ہے اور دوسری یہ ہے کہ مال جو جو زیادہ ہوتا ہے تو مزید مال کی جمع کرنے کی حوال سمرتی چلی جاتی ہے اور وہاں وہاں نمود کی باتیں ہونے لگتی ہے لوگ ایسی جگہ پر خرش کرتے ہیں جہاں پر شیخیاں بگھار سکے اپنے اس عمل کے خوب تر وہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی کچھ سکھاتے ہیں بدافقوں میں جو لوگ مالدار تھے دونوں مراس میں مبتلا تھے مال کے نشی میں مست اور جہاد کے لئے خش کرنے تھے مال کو زائے کرتے ہیں تثور کرتے تھے اللہ سیدہ جب خلونا و یعنونا بالناس بالبخل و یعظم اللہ فإن اللہ هو الغنی و الحمیر لقد ارسلنا رسولنا بالبیدات منزلنا ماءہم الكتاب والمیسانا لیقوم الناس بالقشت منزلنا الحدیر فیہی بحصل شدید و مدافع جو خلونا مخلق کرتے ہیں لوگوں کو مخلق حکم لیتے ہیں جو کبھی مو مورتے تو اللہ تو اللہ ہے اللہ بیدی آسن نہیں اللہ تو اللہ بیدی آسن اپنی ذات محمود ہے بلا شبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کے مہجرے اس کے ساتھ کتاب اور ذات نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اللہ بھی نازل کی جس میں بڑا زور ہے لوگوں کے لئے اور بھی فائدے ہیں اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کیسے دیکھیں بہت کون اس میں ایمانہ تسکر رسول کے مدد کرتا ہے اللہ بڑا طاقت واضح دلائل دست ہے مولا قد ارسالنو ہوا عبراہیم واجعلنا فی ضروریاتی من نبوات والکتاب ومنہ مہتد وقصیر منہ فاسکون ہم نے ابراہیم علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بدا کے بھی جاؤ نبوات اور کتاب دونوں دونوں کی لات میں لکھنی ہے پھر نبوات پہ کچھ رائے راست پہ رہے اور کچھ لوگ اکثر لوگ نافرمان ہی رہے مقصیر منہ فاسکون اکثر ید نافرمان رہی نبوات کا ذات ہے کہ انسان کی بدائی سے پیشتے ہیں جنہوں میں جانی تھی انسانت شروع مخلوقات لہذا آدم کی بدائی سے انسانوں میں متقلی ہوگی پہلے خود نبی سیدہ آدم علیہ السلام بعد میں سلسلہ حسین اللہ علیہ السلام کے اولاد تکمیت ہو رہ گیا اور سیدہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہیں انہی کے اولاد سے مختص ہو گیا بعد میں جتے بھی انبیاء علیہ السلام مبوسیٰ سیدہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھی تمام انبیاء اپنی اولاد اپنی اولاد اپنی امت کو کفر و شرک اور وہ طرح کو دشاہ سے بچانے کے لئے تاقید کہتے تھے بغیر تھوڑے ہی لوگ ایسے جنہیں انبیاء کی وسیعت اور نصیت کے قبول کیا وہ انہوں نے کفر و شرک میں مبتلا ہوگی اور امت باہدہ کی تکرے تکرے ہوگے سبا قفینا علیہ السلام و قفینا یای سبنی مریم و آیتینہ الانجیل و جعلنا فی قلوب اللہ سیدہ تبا او رافت و رحمہ رحبادیت نبت دعوها ما قتبناها لہم اللہ ابتغارس و اللہ فما رعو خاہ قری آیتیہ فآیتین اللہزین آمنوا منہو اجرہو و قصیر منہو فاسکون پھر اندر کے بعد ہم نے لگا تھا رسول بھیجے اس کے بعد ایسا ابن مریم کو بھیجا بھی انجیل عطا کی اور جو لوگ نے ایسا کی پیر بکیت کے دلوں میں ہم نے در مدلی اور آحمد ڈال دیا اور ترکیت دیا جو انہوں نے خود اجات کر لی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی مگر اللہ کی نظر حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ایسا کرتا لیا مگر اسے دبھاد آ سکے جیسا کہ دبھادے کا حق تھا اور جو لوگ امان لائے تھے ہم نے انہیں دے دیا مگر اسے زیادہ تک نافرمان ہی تھے رعہ فتن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے تقلیف میں دل پسیر جانا رکیت کل قلب ہونا رکیت تاریخ ہونا رحمد کے معنی تقلیف دور کرنے میں آتا ہے سیدہ عیسی علیہ السلام چونکہ رکیت کل قلب تھے درم دل تھے سارے مرد درم بطار تھے پر تیک دوسر سے پیانو محبت سے رہنے کے سمق دیتے رہے لہذا آپ کی امت یادی نصال میں بھی یہ دو باتیں سرائیت کر گئی ہیں اہبانیت ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں استرام اور احتیاط ہو زد اور روح ہو یہ خوف وقتی اور عرضی تویر مسلسل ہو اور اہبانیت مسلق خودزدگی ہے یعنی کسی تویر مسلسل میں چاہتے ہیں والی خوف کے وجہ سے لذات چھوڑ کر لذات دنیا کو چھوڑ کر گوشہ نشید ہو جانا عبادی سے بھائی کسی جنگل میں چلے جانا کسی چھوپنی ڈار کر مصروف ہو جانا اور راہی بن جانا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس بات کے دو سرین نے یہ مسلسلہ اختیار کیا ہمارس مفسرین کہتے ہیں یہ بیندین باشوں سے ڈرکل لوگ اپنے مانگو میں محفوظ رکھنے کے لئے یہ راہ نکالی اور بات کہتے ہیں کہ تبکیدہ تسلیف کر سرکالی مذہب بند کہتے ہیں اس سرین کو تسلیف نہ کرنے والوں میں سختیاں ہونے لگی کیونکہ جنگل لوگ وہی تھا رہبانیت کو پسند کیا رہبانیت ایک بدت ہے جو سارے نے خود اجات کی کیونکہ اللہ تعالیٰ سمسلہ اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا دوسری یہ ہے کہ چونکہ مبی اللہ علیہ السلام کی بنیادی طالب ایک جیسی رہی لہذا رہبانیت کے کسی دن میں بھی گنجائش تھی اور یہ بدت ہی شمار ہوگی وہ بدت ہمیشہ نیکی کام سمجھ کے ہی شروع کی جاتی ہے مگر یہ رہبانیت یعنی بدت کم لوگ ہی نبھاتے بلکہ نبھا ہی نہیں سکتے جیسے اس کا حق ہے جو لوگ یہ مالات ہیں اجد یہ جائے گا جو زیادہ وگر ان میں سے زیادہ تلقوں سے نافرمان ہی رہ گئے تھے اس کے ایسے سوپی امان لے اور اللہ تمہیں اپنی رحمہ سے دغنا جہتا کرے گا اور ایسا نور بخشی ہے جس کی روشنی میں تم چلو گے تمہیں معاف کر دے گا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تاکہ اہل کتاب یہ دا سمجھے کہ بیٹھے کے بسلمان اللہ کے فضل کا کچھ حاصل نہیں کر سکتے حالانکہ اے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں جیسے چاہیے دیتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے دو راجہ سب اہل امان والے اہل کتاب کے لئے ہی مختصر نہیں ہے اہل کتاب سے جو لوگ اس لسلسل سے بھی امان لے آئے یہ تو دو راجہ ملے گا ایک ہے جب نبی کو مان دے گا دوسرا نبی کو آخری نبی کو مان دے گا اب اہل کتاب میں سے جو لوگ امان لائے تھے اور جو مسلمان میں فخر کرنے کے لئے کہ ہمارے لئے دو جن ہیں تو تمہارے لئے صرف ایک ہے جس سے عام مسلمانوں کچھ احساس کمتی بھی بیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے صحیح دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سچے دل سے اللہ اس کے درسل کو فرما برداد بن جاؤ گے تو تم خیلی بھی دورہ حجر ہوگا اللہ کے حجر کی کمی نہیں ہے اہل سے مراد ہے کہ وہی اللہ علمی شریعت کی روشنی ہے اماندار اسی روشنی میں اپنا طرح سے جنگی متعین کرتے ہیں امالے سوالے بچالاتے ہیں دوسرے وہ دور مراد ہے جو امالی سوالے کے بطالے بغمدوں کے قیامت کے دن حاصل ہوگی جس کا سکر اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں یعنی اہل کتاب یہ نا سمجھ بیٹھے کہ دورہ جب انہی کے لئے مقصد ہوگی اللہ بڑے صحابی فضل ہے وہ چاہے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی دورہ جد دے سکتے ہیں وہ صحابی اختیار بھی ہے وہ اپنا فضل تقسیم کرنے میں کسی دوسرے کے خواہش کے پرمان بھی نہیں ہے جس سے چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے جہاں ہماری یہ صورت کمپلیٹ ہوتی ہے سوال سے کوئی سوالات ہو تو سلام اردادر قرآنکورس.com پہ بھیج سکتے ہیں دعا کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ